پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک مرتبہ پھر انزمام الحق کو چیف سیلیکٹر مقرر کر دیا ہے یہ دوسرا موقع ہے کہ سابق کپتان انزمام الحق بطور چیف سیلیکٹر ذمہ داریاں انجام دیں گے اس سے پہلے بھی ان کو پاکستان ٹیم کا چیف سیلیکٹر بنایا گیا تھا اس وقت دوزہ سترہ میں جو بچس ٹیم نے چیمپنز ٹوفی جیتی تھی اس ٹیم کا بھی انتخاب انزمام الحق نے کیا تھا اور سفراس احمد کی قیادت میں اس ٹیم نے چیمپنز ٹوفی کا تاج حاصل کیا تھا اب ایک مرتبہ پھر انزمام الحق کے کندوں پر بھاری ذمہ داری پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈالی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو نیا چیف سیلیکٹر بنا دیا انزمام الحق جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی اس کے بھی ممبر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو بازابتہ طور پر چیف سیلیکٹر مقرر کر دیا ہے اب انزمام الحق جو ہیں ان کی جو پہلی اسائنمنٹ ہوگی وہ افغانستان کے خلاف جو تین ایک روزہ میچز کی سیریز ہیں اس کے لیے انہوں نے ٹیم کا انتخاب کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ انزمام الحق پر ایک اور بھاری ذمہ داری آئید ہوگی کہ انہوں نے جو سینٹر کانٹریکٹ کے نئے پلیز ہیں جو ایک فرست ہے اس کو حتمی شکل دینی ہے جس میں کھلاریوں کا سینٹر کانٹریکٹ کے محضوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا میچ ویڈز میں بھی ضعبہ کیا جائے گا انزمام الحق کے پاس ایک اور بھی اسائنمنٹ ہوگی کہ انہوں نے جو ایشیا کپ پاکستان کی میزمانی میں کھلنا ہے وہ اس کے لیے بھی سکوارڈ کا اعلان کرنا ہے کبھی امکان یہی ہے کہ افغانستان کے خلاف جو ٹیم انتخاب کی جائے گی وہی ایشیا کپ میں شریک ہوگی تو اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان 22 سے لے کر 26 اگرس تک تین میچوں کی سیری جو وہ سرلنکا میں کھیلی جائے گی اس کے ٹیم کے لیے اب سے تھوڑی دیر بعد اب انزمام الحق جو کپتان بابر آزمہ ان کے ساتھ مشاورت کریں گے 2019 کے ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی جو پاکستان ٹیم تھی اس کا انتخاب بھی انزمام الحق نے کیا تھا انزمام الحق پاکستان ٹیم کے بہت ہی سینئر بلے باز رہے ہیں اور سو سے زائد ٹیس میچز کلنے کا بھی انہیں عزاز حاصل ہے انزمام الحق کے ساتھ سیلیکشن کمیٹی کے دیگر ممبران میں کون ہوں گے اس حوالے سے کہنا قبلہ از وقت ہے لیکن ابتدائی اطلاعات یہی ہیں کہ ٹیم مینیمنٹ کے جو بریڈ برن ہیڈ کوچ ہیں اور دیگر جو معاون کوچیز ہیں وہ ہی انزمام الحق کے ساتھ بطور سیلیکشن کمیٹی ممبران کام کریں گے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ انزمام الحق کے ساتھ یہ بقاعدہ طور پر الگ سے تین رکنی سیلیکشن کمیٹی مزید بنائی جائے